نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے ناظرین عملیات کے میدان میں عرصہ دراز سے کام کے دوران آنے والے مریض حضرات سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے کون سا علاج کروایا ہے اور کون سے وظائف پڑے ہیں اکثر مریض حضرات ایسے وظائف بتلاتے ہیں جن کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مشکل اور بعض اوقات شرکیہ وظائف کر کے لوگ اپنا عقیدہ روحانی قرآن علاج کے نام پر خراب کر رہے ہیں جس میں سے اکثریت خواتین کی ہوتی ہے تو ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرصہ دراز سے یہ خواہش تھی کہ لوگوں تک مسئلت مسائل و وظائف پہنچائے جائیں تو اس حوالے سے ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا اس پور فتن دور میں جہاں ہر جگہ دین کے نام پر دنیا کمانے کے نتنے طریقے عوام میں شائع ہو رہے ہیں جو کہ علم و علماء سے دوری کا سبب بنتے جا رہے ہیں ضروری تھا کہ امت کو گمراہی و بیراروی سے بچا کر کتاب و سنت کے مصند دعاوں اور وظائف کی طرف رہنمائی کی جائیں جو عمال و افکار کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی انقلاب کا بھی ذریعہ بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ چینل آپ کے لئے سارے کے سارے مسائل کا حل بنے گا اللہ جللہ شانوں سے دعا ہے کہ ہمارے چینل کو اپنی بارک آلیہ میں شرف قبولیت اتا فرمائیں اور ظاہری و باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے ایک سرخ کلر کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہے ہیں آپ اسے پریس کر لیجئے اور اس کے ساتھ ایک بیل بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیو جیسے ہی ہماری چینل پر اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا فوری نوٹیفکیشن مل جائے گا اور ناظرین آپ اس سبسکریبشن سے انشاءاللہ مزید جو مصند وظائف ہیں وہ حاصل کر سکیں گے جس میں کوئی شرکیا بات نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہیں بہت آسان ہیں اور ان اعمال کی برکر سے آپ کو بڑے سے بڑے فوائد حاصل ہوں گے تو دیر مت کیجئے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب فرما لیجئے نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اسے پریس فرما لیجئے ناظرین وظائف کی دنیا میں عمومی طور پہ ہم جب کسی ڈاکٹری علاج سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم وظائف کی طرف آتے ہیں تو ہم پہلے بھی وظائف اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن سوچا کہ جس طرح لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں لوگ بات کرتے ہیں ہماری جو اولاد کے حوالے سے حمل کے حوالے سے ویڈیو تھی اس کے بہت زیادہ ویورز تھے اور ان سب کے سب نے جتنوں نے بھی عمل کیا ان میں اکثریت کو اللہ جل لیجئے شانوں نے اولاد عطا فرمائی تو اس میں بعض عمال ایسے بھی تھے جو لوگوں نے کیے تو تھے لیکن کمنٹ یہ کیا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو پھر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم مریض کو علاج تو بتا رہے ہیں لیکن احتیاطی تدابیر نہیں بتا رہے ہیں تو اس لیے آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں کہ ویڈیو لمبی تو ہوگی لیکن احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ یہ عمل کریں گے تو پھر آپ کو ایک دن کی عمل سے بھی فائدہ ہوگا جو عمل آپ دس دن میں کر رہے ہیں وہ ایک دن میں کر کے بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا مثال کے طور پر آپ کسی سے میڈیکلی طور پر جسمانی بیماری ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے میڈسن لیتے ہیں وہ آپ کو احتیاطی تدابیر بتاتا ہے آپ ان تدابیر پر عمل نہیں کرتے لیکن میڈسن کھاتے ہیں تو جو آرام ایک دن میں آنا تھا وہ آرام آپ کو ایک ہفتے میں آئے گا یا ایک مہینے میں آئے گا تو اسی طرح ان عمال کے اندر بھی جو وظائف ہیں ان کے اندر بھی جو رہانی عمال ہیں ان کے اندر بھی احتیاطیں ہیں اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اور علاج سے نہ صرف یہ کہ کبھی منع نہیں فرمایا بلکہ اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے چنانچہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مرض کی دوا اللہ تعالی نے پیدا کی ہے دوا کیا کرو اسی طرح اپنے عمل سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جار پھون کے ذریعے نظرِ بد کا ڈنگ کا اور نملہ کا علاج کرانے کی اجازت دی ہے اس طرح مختلف عمال کے ذریعے ہماری مختلف پریشانیوں کا حل جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی شرن کا باحق بھی نہیں ہے بعض اوقات کومنٹس کرتے ہیں کہ لو جی ہم وظائف کے ذریعے نہیں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ بھی اللہ سے مانگنے کا ہی ذریعہ ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے خود بعض صحابہ کو چند بیماریوں کے علاج بتائے ہیں جس طرح بعض صحابہ نے کسی کو بچھو لڑ گیا سوڑے فاتحہ دم کی تو اس کا زہر کا اثر جاتا رہا اس طرح مختلف واقعات ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں اپلوڈ ہوں گے ابھی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جو یہ روایت گزری ہیں ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ علاج توقل کے منافی نہیں ہے جیسے بھو کے وقت کھانا اور پیاس کے وقت پینا یہ بھی ضروری ہے اس طرح علاج کرنا بھی ضروری ہے اور روحانی علاج کے اندر مریض کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ان پانچ کاموں کا یہ جو پانچ کام میں بتانے لگا ہوں آپ نے توجہ سے سننے ہیں ان پانچ کاموں کا التزام کرنا ہے یہ ان کو ضروری سمجھنا ہے یہ سمجھیں کہ آپ کے آپ کے روحانی بیماری میں یہ زہر کی طرح ہے آپ علاج تو کریں گے لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا پہلا کام کیا ہے آپ کی مکمل طور پر اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہو آپ نے مکمل توجہ اللہ پاک کی طرف رکھنی ہے کہ مجھے صحت دینے والے اللہ پاک ہیں اللہ سے ہی آپ نے مانگنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پر اللہ جل لشانوں پر آپ نے توقل کرنا ہے اعتماد کرنا ہے پہلی بات یہ تھی اللہ کی طرف توجہ کرنا کہ ہمارا کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل لشانوں پر توقل اور اعتماد کرنا کہ یہ جو میں وظیفہ میں نے سنا ہے جب میں اس پر عمل کروں گا یا کروں گی تو انشاءاللہ مجھے اس سے ضرور فائدہ ہوگا مرض لانے والا شفاہ دینے والا صرف اللہ ہے اللہ جلل شانوں کی ذات ہے اسی طرح ان عامال کے جو پریشانیاں مشکلات مسائب ہیں تو یہ بھی دینے والے اللہ جلل شانوں ہیں تو دور بھی کرنے والے اللہ پاک ہی ہیں اللہ کی ذات ہی دور کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو ان دو باتوں کے التزام پہلی بات اللہ کی طرف توجہ دوسری بات اللہ پر توکل تیسری بات آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنی ہے آپ نے صدقہ دینا ہے اور خیرات کرنی ہے مسجد میں پیسے دے دیں کسی مدریسہ میں پیسے دے دیں یا جو سائل ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں ان کو آپ کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں تو یہ تین کام آپ نے کرنے ہیں چوتھا کام فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی احتمام کریں فرائض تو چھوڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ عمل کرتے ہوئے عمل کا اثر ضائع کر رہے ہوں اس لئے فرائض کو چھوڑنے سے تو آپ کو عمال کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا لیکن فرائض کا احتمام کرتے ہوئے بھی اگر آپ نوافل کا احتمام کریں اور اپنے صحت و آفیت کے لئے اللہ جللہ شانوں کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کریں گے کسی بھی مسئلہ کے متعلق آپ اللہ سے دعا کریں گے پھر آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اور پانچوں کام جو آپ نے کرنا ہے توبہ استعفار کی کسرت کرنی ہے اللہ جللہ شانوں سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ دوسرا اللہ پر توقع تیسرا صدقہ دینا چوتھا فرائض کے ساتھ نوافل کا احتمام کرنا پانچوں توبہ استعفار کی کسرت کرنا دم تعویز کے لئے ہر وہ مسلمان جو پانچ حکد کا نمازی ہو شریح احکام کی پبندی کرتا ہو وہ خود اپنے آپ اور اپنے گھر کے تمام افراد پر دم کر سکتا ہے یہ وظیفہ عمل کر سکتا ہے البتہ ہر وظیفہ یقین و استخزار اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے وظائف کا فائدہ فرائض کی ادائیگی پر موقوف ہے یہ بات یاد رکھی تو ہمارا جو آج کے عمل ہے ہمارا آج کے عمل کوئی بھی دشمن ہے کوئی بھی بلیک میلر ہے عمومی طور پر ہماری بچیاں ہیں جو مسورات ہیں یہ کسی کے ساتھ دوستی چلتی ہے تو اس کو شیرنگ ہوتی ہے جس طرح آج کل یہ بے وقوفی کرتی ہیں کسی کو تصویریں بیج دی اپنی فیملی کا انٹرورکشن کر آ رہی ہے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خدا نہ حرستہ اگر وہ ہماری بات لڑکی کی بات لڑکی اس کی بات نہیں مانتی تو پھر وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اب میں اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ کروں گا یہ بہت خطرناک ہے اور اس کی وجہ سے لڑکیاں سوسائیڈ کر لیتی ہیں اور زندگی لڑکیوں کی برباد ہو جاتی ہے تو آج جو میں عمل لے کر آیا ہوں اگر کوئی آپ کی عزت کا دشمن بن گیا آپ کی مال یا جان کا دشمن بن گیا تو انتہائی مجریب عمل ہے آپ نے صرف اثر کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ اللہ جل شانوں کا اسم مبارک یا کہارو یا کہارو آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر آپ نے گیرہ دفعہ درود شیر پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے اول آخر گیرہ دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک ہزار مرتبہ یا کہارو پڑھنا ہے اللہ جل شانوں کا اسم مبارک یا کہارو پڑھ کر آپ نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہوگا تو بلکہ دیکھا ہی ہوتا ہے وہی بھی رمے بلیک مل کرتا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہو نہ بھی دیکھا ہو تو ہم اس کا تصور میں پس لانا ہے ہم نے اس کا نام یا جو بھی ہے جتنا بھی ہمیں اس کے متعلق علم ہے ہم نے اس کو تصور میں لاکر اس پہ دم کر دینا ہے اس پہ پھونک دینا ہے یا تو اللہ جل شانوں اس کے دل میں ڈھر پیدا کر دیں گے وہ کہے گا اگر میں نے ایسا کیا کہ ہی مجھ پہی نہ پکڑ آجائے یا میرے لئے مسائل نہ بن جائے اس رہا اللہ اس کے دل میں ڈھر ڈالیں گے وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے گا اور اگر خدا نہ حاصل اس نے ایسا کیا تو پھر اس کے لئے زلالت اور اس قدر زلالت ہوگی کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا عمل انتہائی آسان ہے اول آخر گیارہ دفعہ یا کہارو آپ نے پڑنا ہے اور آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا کہارو پڑنا ہے اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور اس پہ آپ نے دم کرنا ہے اس سے انشاءاللہ اللہ جل شانوں آپ کی دشمن کو کسی بھی قسم کی دشمنی ہے اور وہ ظلم پہ آیا ہوا ہے اللہ اس کو ضلیل اخار کریں گے انتہائی مجرب عمل ہے لیکن اس عمل کے لئے جو پہلے میں نے چند گزارشات کی ہیں ان کو آپ نے خصوصی طور پر ذہن میں رکھنا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہوگا ناظرین ہماری انشاءاللہ نیکس ویڈیو محبت کی شادی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق اپلوڈ ہوگی آپ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیجئے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انتہائی مجرب وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو سبسکرپشن سے سبسکرائب کرنے سے نوٹفکیشن ملا کرے گا آپ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیجئے اور ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو کومنٹس میں آپ اپنا مسئلہ لگ کر ہمیں بیج سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو جلد جلد اس کا رپلائی کریں گے اور آپ کے مسائل کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ